تربیت کا طریقہ ایک صاحب کو ان کے پڑوسی نے نہایت سخت بات کہ دی وہ صاحب اس کو سن کر چپ چاپ اپنے گھر میں چلے آئے انہوں نے کہنے والے کو کوئی جواب نہیں دیا ان کے لڑکے کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت بگڑا اس نے کہا کہ اس شخص کی حمد کیسے ہوئی کہ وہ میرے باپ کو اس طرح زلیل کرے نہ اس کو سبخ دوں گا تاکہ آئندہ وہ کبھی ایسی حمد نہ کرے باپ نے بیٹے کو تھنڈا کیا باپ نے کہا کہ آخر اس نے ایک لفظ ہی تو کہا ہے اس نے مجھے کوئی پتھر تو نہیں مارا پھر اس میں ہمارا کیا نقصان ہے اس نے اگر اپنی زبان خراب کی ہے تو ہم اپنی زبان کیوں خراب کریں باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس کو بھلا دو اور اپنے کام میں لگ جاؤ بیٹا اس واقعے کو یاد کے خانے میں رکھنا چاہتا تھا باپ نے اس کو بھول کے خانے میں ڈال دیا جو واقعہ عام حالات میں غصہ اور انتقام کا موضوع بنتا وہ صبر اور برداشت کا موضوع بن گیا کچھ دنوں بعد خود پڑوسی کو شرمندگی ہوئی اس نے آ کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی اور آئندہ کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا باپ اگر اپنے بیٹے کے اندر انتقام کی نفسیات ابھارتا تو وہ برائی کا ایجنٹ بن جاتا مگر باپ نے جب اپنے بیٹے کو بھولانے اور برداشت کے راستے پر ڈالا تو وہ ان کے لیے نیکی اور سچائی کا رہنما ہو گیا قرآن کے لفظوں میں وہ متقیوں کا امام بن گیا اسی کا نام بچوں کی تربیت ہے بچوں کی تربیت یہ نہیں ہے کہ ایک وقت مقرر کر کے انہیں بٹھایا جائے اور تحریر یا تقریر کی صورت میں انہیں اصلاحی باتیں سنائی جائیں اصل تربیت یہ ہے کہ گھر کے اندر جب عملی طور پر وہ مواقع پیدا ہوں جہاں ایک راستہ صحیح سمت میں جاتا ہو اور دوسرا راستہ غلط سمت میں ایسے مواقع پر جذبات کو برداشت کر کے اور ذاتی نقصان اٹھا کر گھر والوں کو رہنمائی دی جائے ان کے ذہن کو ایک رخ سے دوسرے رخ کے طرف ٹھیڑ دیا جائے تربیت پیدا شدہ حالات کے درمیان رہنمائی کی جاتی ہے نہ کہ مجرد قسم کی واس خانی کے ذریعے کتاب تربیت اولاد مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر سترہ ہی ایک ساتذ کر Impossible ہی ایک راستہ رابعت کبھر